بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہِ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اسی لیے وہ ایمان نہیں لائے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیئے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں سوچتا ان کے لیے یقصہ ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے اسے مغفرت اور عجر کریم کی بشارت دے دو ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سبت کر رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درچ کر رکھا ہے انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناو جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو چھکلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا رحمان نے ہر کس کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو رسول نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالِ بد سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی طرف رسول نے جواب دیا تمہاری فالِ بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی عجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لوں حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو آخرے کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا مجھے باعزوا اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی خاجت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یکا افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مزاق ہی اڑاتے رہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ وہ زمین کی نبادات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقدر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر خجور کی سوکھی شاہ کی مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب ایک ایک فلک میں ٹیر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتے ہونے کا موقع دیتی ہے ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفاق نہیں کرتے موسیقی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہوگی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں این اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وسیعت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے پھر ایک سور پھوکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے انہوں نے آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشہول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سائوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے ربِ رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرائیا جاتا رہا تھا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا اندھن بنو آج ہم ان کے موں بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سچائی دے گا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھایا ہے اور نہ شائری اس کو زیب ہی دیتی ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرتے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے ترہ ترہ کے فوائد اور مشروبات ہیں پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتیں ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہو اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولے روشن کرتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قاجر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے کیوں نہیں تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے پاک ہے ہمیں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو شکریہ موسیقا